ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھتی ہے وہاں do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ قادم قوقف پارو کی نرجز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پاکستان میں کورونا سے مزید آٹھ اموات تین سو ستتر کیسز ریپورٹ کورونا وارث سے مجموعی اموات کی تعداد اٹھائیس ہزار ساس سو پینٹالیس ہو گئی کیسز کی مجموعی تعداد بارہ لاکھ پچاس ہزار چھ سو اکتیس تک جا پہنچی لوگوں کی تکلیف دیکھتے ہوئے غریب ترین افراد کو ریایت دے رہے ہیں وزیراعظم کا کہنا ہے کہ عام آدمی کو زیادہ سے زیادہ ریلیف پراہم کرنے کے لیے ہر ممکن اندامات کر رہے ہیں وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت احساس راشن پروگرام سے مطالق اجلاس افریقہ میں اقوام متحدہ کے امن مشن میں شامل پاک پوچھ کر جوان شہید شہید کو میاں چنو میں پورے فوجی عزاز کے ساتھ سو پردخواہ کر دیا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق محمد شفیق یو این مشن سینٹرل افریقین ریپبلک میں خدمہ سر انجام دے رہے تھے پنجاب میں فوگ اور سموگ کا کہہ سورتحال سنگین ہو گئی حکام نے سینکڑوں گاڑیوں کو سفر جاری رکھنے سے روک دیا مختلف مقامات پر موٹروے کو بند کر دیا گیا پنجاب حکومت کا بلدیات اندقابات الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے ذریعے کرانے کا فیصلہ وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزان نے لوکل باڈیز ایکٹ میں ای وی ایم پر انتخاب کی شک شامل کرنے کی منظوری دیتی عثمان بزدار کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت کے قانون بنانے کے بعد پنجاب میں ای وی ایم استعمال کر سکتے ہیں گھر میں سب کی ہلتھی لائف کے لیے پرینش ناترال ہلپ گھر میں سب کی ہلتھی لائف کے لیے پرینش ناترال ہلپ ایک داب دین ہے دن بھر کی اینرجی اور پورا دن رکھے ان کو ایکٹیب ناترالی ایک ڈوز اسے بہتر ایمیونیٹی ایک ڈوز اسے سب فٹ رہے آل دی لانگ ناترالی گھرینش ناترال ہلپ ہلپی لیوینگ فر دہ ہول فاملی مزید معلومات کے لیے وزیٹ کریں اپنی غریبی فارمسی یا ہماری ویب سائٹ www.greenish.com پاکستان میں کرونا کیسز اور امباد میں کمی کا سلسلہ جاری ہے ایک دن میں آٹھ امباد اور تین سو ستتر کیسز رپورٹ کیے گئے مزید چاندے ہیں اس رپورٹ میں پاکستان میں کرونا کیسز اور اموات میں کمی کا سلسلہ جاری ہے ایک دن میں آٹھ اموات اور تین سو ستتر کیسز رپورٹ کیے گئے تفصیلات کے مطابق نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے ملک میں جاری کرونا وبا کی صورتحال کے تازہ آداد و شمار جاری کر دیئے ہیں جس میں بتایا گیا کہ ملک میں چوبیس گھنٹے میں کرونا سے مزید آٹھ افراد انتقال کر گئے جس کے بعد کرونا وائرس سے مجموعی اموات اٹھائیس ہزار سات سو پینٹالیس ہو گئی انسی او سی کا کہنا تھا کہ چوبیس گھنٹے میں چوبیس ہزار ایک سو ستتیس کرونا ٹیسٹ کیے گئے جس میں سے تین سو ستتر افراد میں کرونا مصبت نکلا اس دوران کرونا کے ٹیسٹ مصبت آنے کی شرح صفر اشاریہ آٹھ پانچ فیصد رہی نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے بتایا کہ ملک بھر میں کرونا کے نو سو چار زیر علاج مریض انتہائی نگے داش میں ہیں جبکہ ملک بھر میں کرونا سے متاثر ہونے والوں کی مچموعی تعداد بارہ لاکھ پچھاسی ہزار چھ سو اکتیس تک پہنچ گئی ہے آداد شمار کے مطابق سن میں کرونا کیسز کی تعداد چار لاکھ چھیتر ہزار سترہ پنجاب میں چار لاکھ تینٹالیس ہزار دو سو چالیس خیبر پختونخواہ میں ایک لاکھ اسی ہزار ایک سو چالیس اور بلوچستان میں تینٹیس ہزار چار سو اٹھاسی ہے جبکہ اس نام آبار میں ایک لاکھ سات ہزار سات سو پینسٹ گلگت بلتستان میں دس ہزار چار سو بارہ اور آزاد کشمیر میں چونٹیس ہزار پانچ سو تیرے سٹھ کیسز سامنے آ چکے ہیں خیال رہے کرونا کی نئے قسم اومیکرون سے نمٹنے کے لیے حکومت پاکستان نے بوسٹر ڈوز لگانے کا فیصلہ آج سے کیا ہے بوسٹر ڈوز مرحل آوار لگائی جائے گی پہلے ہیلکیئر ورکرز اور پچاس سال سے زائد عمروالوں کو ڈوز لگائی جائے گی وزیر آزم عمران خان کا کہنا ہے کہ لوگوں کی تقلیف دیکھتے ہوئے غریب ترین افراد کو اشیاء ضروریہ پر سبسیڈی دے رہے ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیر آزم عمران خان کا کہنا ہے کہ لوگوں کی تکلیف دیکھتے ہوئے غریب ترین افراد کو اشیاء ضروریہ پر سبسیڈی دے رہے ہیں میڈیا ریپورٹ کے مطابق وزیر آزم عمران خان کی زیرے صدارت احساس راشن پروگرام سے مطالق اجلاس ہوا ڈاکٹر سانیہ نشتر، مشیر خزانہ شاکت فیاس ترین، وزیر آلہ گلگت بلتستان خالد خرشید، ڈاکٹر شہباز گل اور مطالقہ سینئر افسران نے اجلاس میں شرکت کی اجلاس کو بریفنگ دی گئی کہ احساس راشن پروگرام کے تحت مہانہ لاکھوں روپے کی سبسیڈی دی جاتی ہے دن کے بیس میڈین گھرانوں کو آٹا گھی اور دالوں پر ہزار دیے جائیں گے جن کی مہانہ آمدنی پچاس ہزار روپے سے کم ہے ریجسٹریشن جاری ہے اور اب تک پندرہ ہزار سے زیادہ کریانہ اسٹورز ریجسٹرن ہو چکے ہیں مطالقہ حکام کو ہدایت کی کہ ملک میں زیادہ سے زیادہ غریب گھرانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ریجسٹریشن کے عمل کو تیز کیا جائے کریانہ اسٹورز اور ممکنہ فائدہ اٹھانے والوں میں بیداری پیدا کرنے کے لیے زلعی حکومت کے حکام کو بھی شامل کرنے کی ہدایت کی وزیر آزم کا کہنا تھا کہ حکومت عام آدمی کو زیادہ سے زیادہ ریلیف پراہم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کی تکلیف دیکھتے ہوئے غریب ترین لوگوں کو اشیاء ضروریہ پر سبسیڈی دے رہے ہیں اقوام متحدہ کے امن مشن میں خدمات کی انجام دہی کے دوران حولدار محمد شفیق شہید ہو گئے شہید کو میاں چنو میں پورے فوج عزاز کے ساتھ سپردخواہ کر دیا گیا اقوام متحدہ کے امن مشن میں خدمات کی انجام دہی کے دوران حولدار محمد شفیق شہید ہو گئے شہید کو میاں چنو میں پورے فوج عزاز کے ساتھ سپردخواہ کر دیا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق یو این مشن سینٹرل افریقان ریپبلک میں خدمات کی انجام دہی کے دوران پاک فوج کے حولدار محمد شفیق شہید ہو گئے حولدار شفیق کی نماز جنازہ میاں چنو میں عدا کر دی گئی شہید کو پورے فوجی عزاز کے ساتھ سپردخواہ کر دیا گیا حولدار شفیق نے پسماندگان میں بیوہ اور تین بچے چھوڑے ہیں حولدار شفیق فروری دوہزار اکیس میں یو این مشن میں شامل ہوئے تھے واضح رہے کہ اب تک ایک سو باسٹھ پاکستانی اہلکار امن مشنز میں خدمات کے دوران شہادت نوش فرما چکے ہیں سوبائی دار الحکومت سمیت پنجاب بھر میں سموک کے ساتھ ساتھ فاغ نے صورتحال کو مزید سنگین کر دیا ہے شہریوں کا سفر کرنا محال ہو گیا ہے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں سوبائی دار الحکومت سمیت پنجاب بھر میں سموک کے ساتھ ساتھ فاغ نے صورتحال کو مزید سنگین کر دیا شہریوں کا سفر کرنا محال ہو گیا ہے تفصیلات کے مطابق موٹر وے ایم تھیری کو سمندری سے درخانہ تک دھن کے بائیس بند کر دیا موٹروے ایم ٹو لاہور سے کوٹ مومن تک دھند کی وجہ سے ہر قسم کی ٹرافک کے لیے بند کر دی گئی ہے ترجمان موٹروے کے مطابق مولتان لاہور ایم فور موٹروے پر فیصلہ بات انٹرچینج کے مقام پر صبح تین بجے سے شدید دھند کے باعث موٹروے بند ہے حکام نے سینکڑوں گاڑیوں کو سفر جاری رکھنے سے روک دیا ہے موٹروے پولیس کا کہنا ہے کہ مسافر غیر ضروری سفر سے گریز کریں ایمرجنسی میں سفر کرنے والے مسافر اولی گاڑی سے مناسب فاصلہ رکھیں اور فاگ لائٹس کے استعمال کو یقینی بنائیں اسی طرح لیا، چوک آزم، پتہ پور، کوٹ سلطان اور کروڑ میں شدید دھند کا راج ہے دھند کے باعث ٹرافک کے روانی شدید متاثر ہے جبکہ دھند کے باعث موسم سرد ہو گیا ہے پنجاب حکومت نے صوبے میں ہونے والے آئندہ بلیات انتخابات کو الیکٹرانک وارٹنگ مشینوں کے ذریعے کرانے کا فیصلہ کیا ہے اس حوالے سے مزید چاندے ہیں پنجاب حکومت نے صوبے میں ہونے والے آئندہ بلیاتی انتخابات کو الیکٹرانک وارٹنگ مشینوں کے ذریعے کرانے کا فیصلہ کیا ہے وزیرعالہ پنجاب سردار اسمان بزدار نے لوکل باڈیز ایکٹ میں ای وی ایم پر انتخاب کی شک شامل کرنے کی منظوری دے دی ہے جس کے بعد الیکشن کمیشن قانونی طور پر بلیاتی انتخابات الیکٹرانک وارٹنگ مشینوں پر کرانے کا پابند ہو جائے گا وزیرعالہ پنجاب سردار اسمان بزدار کا کہنا ہے کہ وفاق حکومت قانون بنا چکی ہے اب پنجاب حکومت بھی لوکل باڈیز ایکٹ میں ای وی ایم کے استعمال کو یقینی بنائے گی ذرائع کے مطابق قانون کی منظوری کے بعد الیکشن کمیشن کے لیے مارچ میں الیکشن کروانا عملی طور پر ممکن نہیں رہے گا جس کے بعد بلیاتی انتخابات ایک بار پھر آگے جاتے نظر آتے ہیں مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس پریک کے بعد سوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش اوامدی ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں نہیں آتا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے اپنا نالائی کی کو چھپانا اپنا معاشی بہشت گردی کو چپانا اممہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہیں وہاں Do not live in a fool's paradise بوشہ خان سارا سنہ کادی کاؤکب پارو کی نردی زلفکار توبہ شکیل تیک ٹی بی پاکستان